موسیقی اسلام علیکم پاکستان دفنس انالسز میں خوشحام دید اور اس ویڈیو میں ہم شاہین ایٹ کو پھر سے ڈسکس کریں گے اس کے حوالے سے کچھ نئی ایمیجز اور نئی انفرمیشن نکل کے سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہم ریشیا میں ہونے والی جوانٹ ملٹری ڈل کے بارے میں بات کریں گے جس میں پاکستان اور انڈیا جہاں وہ دونوں شرکت کر رہے ہیں اور آخر میں ہم ازرو کے چندریاں ٹو پہ اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں شاہین ایٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 23 اگز سے شروع ہوئی تھی اور چند دن بعد جہاں کو اختتام ہو گیا تھا لیکن ٹو میں سپرائز اور جہاں پہ میری غلطی ہے وہ یہ کہ یہ ایکسسائز جہاں وہ آدھے مہینے کے قریب جاری رہی ہے اور اب آخر فائنلی اس کی تصویر اور اس کی انفرمیشن جہاں وہ تھوڑی بہت نکل کے سامنے آ رہی ہیں شاہین ایٹ کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس قدر انٹینس ایکسسائز جہاں اس بار کنڈکٹ کی گئی تھی ان تمام حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری ہیں تو اس وجہ سے اس ایکسسائز کو بہت ہی سیریسلی ہینڈل کیا گیا ہے لیکن جو ایسیٹس میں نے منشن کیے تھے ان میں جو بہت حد تک اب اور کنفرم ہو رہے ہیں ان میں سکھوئی سیو تھرٹی ایم ڈبل کی اور ایس فور ہنڈرڈ شامل ہیں بظاہر ایس فور ہنڈرڈ یا ایس تھری ہنڈرڈ پی ایم یو ٹو میں سے ایک کو استعمال کیا گیا تھا لیکن موسٹ لائکلی چانس یہ ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ ہی ہے آپ کو بتا ہے کہ ٹرکی کے پاس بھی ایس فور ہنڈرڈ آ چکا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی ہم اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو یہ ایس فور ہنڈرڈ کے خلاف جو ہے کاؤنٹر سٹرائٹیجی بنانے میں بہت اچھا ہوگا اس ایکسسائز میں جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز تھی وہ یہ کہ دونوں ایر فورس ایک دوسرے کے فائر ری جیٹس میں بھی اپریٹ کرتی رہی ہیں پاکستان ایر فورس کے پائلٹس نے جی ٹین سی کے اندر اور جی الیون بی کے اندر جو ہے سورٹی لی ہے اس طرح ہمارے مراج میں جو ہے چائنیز نے ایک ساتھ لائک کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس ایکسسائز میں دو سے تین ٹیمز تھی ایک پاکستان ایر فورس کی ٹیم ایک چائنیز ایر فورس کی ٹیم اور ایک دونوں کی جوئنٹ ٹیم جنہوں نے مختلف آپریشنز کو پرفارم کیا ہے ان آپریشنز کے اندر جو ہے سیڈ یعنی اینیمی کی ایر ڈیفنس سسٹم کی سپریشن اور اسی طرح کے مختلف میچ اپس جو ہیں پرفارم کیے گئے ہیں آخر میں شاہین ایر جو ہے ایک بہت ہی کامیاب انڈنگ کی جانب پہنچی ہے جسٹو ٹیل یو کہ جی ٹین سی کی پرچیش جو ہے ابھی بھی بہت حد تک اوپن ہے اور جہاں تک اس ایکسسائز کے حوالے سے بات ہے پاکستان کے لیے بہت ہی پورٹنٹ ایکسسائز کے طور پر ثابت ہو رہی ہے نو ستمبر کو جو ہے پندرہ دن کے لیے رشیہ میں جوائنٹ ملٹری ڈریلز کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس ملٹری ڈریلز میں آٹھ ممالک کو شامل کیا گیا ہے یا آٹھ ممالک جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں ان آٹھ ممالک میں جو ہے رشیہ، چائنہ، پاکستان، انڈیا، تاجکستان، اسبکستان، کررگیرستان اور کازرستان جو ہیں وہ موجود ہوں گے سو پاکستان اور انڈیا جو ہیں رشیہ کے اندر اس جوائنٹ ایکسسائز میں جوائنٹلی حصہ لیں گے اس کا مقصد جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کے ریجن کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی انٹرنیشنل تھریٹ یا کسی انٹرنیشنل ملٹینٹ کی حلاف جو ہے آپریشن کو کنڈکٹ کرنا ہے اگر آپریشنز کو جو ہے تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں تو اس میں کوپریشن، ایس ٹریک ریپیلنگ، ریکارنیسنز، دیفنس میئرز وغیرہ کو جو ہے شامل کیا گیا ہے پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزاستارہ میں ایس سیو یعنی شنگائی کا آپریشن اور اگرنیزیشن میں شامل ہوا تو یہ اسی ایمبریلا کے انڈر ایکسسائز کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان انڈیا کے ریلیشن جو ہے اس وقت آپ جانتے ہیں اس وقت شاید سب سے لو پر ہیں اور دیکھنے میں انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس میں کس طرح سے اس ایکسسائز کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے آخر میں ہم ازرو کے چندریان 2 کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا وکرم لانڈر جو ہے وہ 2.1 کلومیٹر پر ان کا کنیکشن ٹوٹ کیا تھا لیکن اس سے اگلے دن جو ہے ان کے اوربیٹر کی مدد سے انہوں نے ایک تھرمل ایمیج کے ذریعے وکرم لانڈر کو چاند پر سپورٹ کر لیا ہے اور اب وہ جو ہے اس سے کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ ایک کنیکشن جو ہے 2.1 کلومیٹر پہلے ٹوٹ گیا تھا تو اس لئے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کس طرح کا ڈیمیج جو ہے وہ وکرم لانڈر کو ہوا ہے اور ایسا بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ وکرم لانڈر سے دوبارہ کانٹیکٹ کر کے پرگیان روور کو لانچ کر سکے خیر ساس تمبر سے اگلے چودہ دن تک وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ چودہ دن تک جو ہے وہ سورج اس ایڈیا میں موجود رہے گا اور اس کے بعد جو ہے سورج چودہ دن کے لیے وہاں پہ نہیں ہوگا اور ان چودہ دن میں جن میں وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میں بھی اوربیٹر کو اس لوکیشن پہ موجود ہونا ہوگا جہاں پہ لانڈر موجود ہے کیونکہ اوربیٹر جو ہے وہ چاند کے قریب پورا کا پورا سرکر لے رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے اس کے لابے جنڈریان 3 کے حوالے سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ دوہزا چوبیس تک جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کیا جائے گا اور بظاہر انڈیا کی سپیس ایجنسی جو ہے اس طرح کے مشن کے لیے جپان کے ساتھ بھی جوانٹ آپریشن کرنے والی ہے تو اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا سپیس فیوچر جو ہے وہ کس طرح سے نکل کے سامنے آتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی لائک دیس ویڈے سبسکرائب اور اگر آپ کے کوئی فیڈبیک ہے تو اس کے منٹ باکس میں دلوڑا لیے تب تک کے لیے پیس آؤٹ پاکستان زندہ بات